تو آپ یہ جانتے ہیں کہ کسی کا کوئی محبوب فوت ہو جائے کوئی پیارا فوت ہو جائے تو اس کو کتنا بڑا صدمہ ہوتا ہے اور پیارے بھی ایسے ہوں نبی اور ان کے صاحب زیادہ اولیاء اللہ ایک صاحب ایمان کو نبی کے ساتھ زیادہ محبت ہوتی ہے اپنے خاندان کے مقابلے میں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی جو صحیح قسم کے اولیاء اللہ ہوتے ہیں ایک مومن کو اپنے خاندان کے لوگوں کے مقابلے میں ان سے زیادہ محبت ہوتی ہے آپ کو ہے کہ نہیں الحمدللہ اللہ کو شکر ادا کریں کہ اللہ تعالی نے یہ جذبہ دیا ہے کہ نبی کے ساتھ بھی محبت اور اللہ کے ولیوں کے ساتھ بھی محبت اللہ اس پر قائم رکھے لیکن ساتھ یہ دعا بھی آمین کہیں کہ اللہ ان کی اتباہ بھی نصیب فرمائے قدر شیس اور ان کے سابزادوں کے انتقال کے بعد قوم کو اس قدر صدمہ ہوا کہ وہ روتا ہی رہتے دن رات ان کے فراق میں ان کی جدائی میں قوم کے اس صدمے کو دیکھ کر ابلیس لائین جو انسان کا عزلی دشمن ہے اس نے امدرد اور خیرخواہ کی روپ میں آ کر قوم کو یہ سبق پڑھایا کہ تمہیں ایک طریقہ بتاتے ہیں وہ ایک طریقہ اختیار کر لیں تو آپ کو کچھ ان کی جدائی کہ جو صدمہ ہے اس میں کچھ سکون مل جائے گا کہ اتمنان پیدا ہو جائے گا وہ یہ کہ ان کی مورتیاں بنا لیں اور سامنے رکھیں جب بھی آپ عباد کریں تو عباد خانے کے اندر رکھ لیں اندر پڑھتی رہے گا تو اتمنان ہوتا رہے گا چنانچہ شیطان کا یہ پہلا وار کارکر ثابت ہوا مورتیاں بنا لی گئیں واقعتاً کچھ نہ کچھ تسلیح ہو گئی اس زمانے میں چونکہ فرصت نہیں ہے کیمرہ ایجاد ہو چکے ہیں تو لوگ تصویریں بنا لیتے ہیں اس زمانے میں مورتیاں بناتے تھے پتھنوں پر بنای جاتے ہیں کتنا ٹائم لگتا ہوگا چنانچہ شیطان کے کہنے پر مورتیاں بن گئیں اور وہ سامنے رکھتے کچھ تسلیح ہوتی ان کو ابھی تک شرک نہیں داخل ہوا تھا لیکن جس زمانے میں یہ مورتیاں بنیں وہ لوگ جب دنیا سے چلے گئے ان کے بعد ان کی نسلیں آئیں پھر ان کی نسلیں آئیں آہستہ آہستہ شیطان نے پھر ان کے ذنوں میں ایک نیا تصبر ڈالا کہ تمہارے تمہارے بڑے ان کی پوجا کرتے تھے ان کے مشکل کشاہ بھی یہ تھے اور حاجت روا بھی یہ تھے آپ جانتے ہیں کہ ہر زمانے میں ہر انسان کو کوئی نہ کوئی مشکل پیدا ہوتی ہے اور ہر انسان چاہتا ہے کہ میری مشکل کہیں نے کہیں سے حل ہو جائے تو جب شیطان نے یہاں یہ ذہن میں رکھنا کہ شیطان شیطان کی شکل میں نہیں آئے کہ آگے کہا میں شیطان ہوں میں تم کو یہ سبق پڑھا رہا ہوں شیطان کس نسل میں سے ہے جنات میں سے ہے اور جن کی یہ خاصیت ہے کہ وہ ہر شکل بن جاتا ہے وہ انسان کی شکل میں بن جائے ہیوان کی شکل میں بن جائے جن اور فرشتہ یہ دو مخلوق ایسے ہیں یہ ہر شکل اختیار کر لیتے ہیں یہ اللہ تعالی کا فیصل ہیں اس میں ہمیں کوئی باس کرنے کی رائزہ نہیں کرنے کی مجائش نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو کیوں یہ طاقت بخشی ہے کہ جن سے انسان بن جاتے ہیں ہیوان بن جاتے ہیں درخت بن جاتے ہیں پانی بیٹا ہو پانی بن جاتے ہیں کیڑے مکوڑے بن جاتے ہیں سام بن جاتے ہیں اس لئے تو حدیث میں آتا ہے کہ سام اگر نظر آئے تو فوراں مت مارو اس کو آواز دو کہ تو جن ہے تو یہاں سے چلا جا کیونکہ اگر وہ جن ہوا اور آپ نے اس پر وار کر دیا تو وہ پھر جوابی وار کرے گا اور آپ کو نقصان پہنچ جائے گا چنانچہ ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ کا یہ فروان اس تک نہیں پہنچا تھا گھر میں کہیں سے سامپ نظر آیا اس کی بیوی بچاری اس نے گبرہ ہٹ کے مارے اس کو بتایا کہ وہاں سامپ نکلا ہوا ہے وہ آتا ہی اس نے اس کے پاس تیر کمان تھا اس تیر کے وار کی اس سامپ کو لگا وہ تو تڑپنے لگا لیکن وہ اس نے اچھل کر اسی صحابی کے پریشانی پر ڈنگ مارا سامپ بھی مر گیا اور وہ صحابی مر گئے اس لئے کسی جگہ بھی سامپ نظر آئے تو مسئلہ شریعت کا یہ ہے ایک دو آوازیں دیں کہ تُو جن ہے تو چلا جا اور جن ہوا تا واقتاً چلا جائے گا اگر دو چار دفعہ کہنے سے وہ نہیں جاتا تا پھر اس کو ماریں پھر کوئی نقصان نہیں ہوگا تو شیطان ہمدرد انسان بزرگ شکل میں آیا جس کو دیکھ کر کسی کا گمان بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ آدمی غلط سبق پڑھائے گا آج اگر کوئی بزرگ صورت آپ کو مل جائے کوئی پیر صاحب کی شکل میں دو چار چیلے بھی آکر پیچھے ہوں وہ آ کر تو آپ تو دیکھتے ہی جھک جھک کر اس کو سلام کریں گے ویسے بھی مسئلہ بھی یہ ہے کہ ہر مسلمان کے بارے میں اچھا گمان رکھے اور اگر کوئی بزرگ شکل اندر آئے تو اس کو ساتھ احترام سے پیش آئے مسئلہ یہی ہے یہ الگ بات ہے کہ اندر کیا ہے یہ تو اللہ جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں تو وہ بزرگ کی شکل میں ہمدر کی شکل میں آ کر اس قوم کو سبق پڑھایا کہ تمہارے بڑے ان کی پوجا کرتے تھے ان سے مرادیں لیتے تھے ان کی مشکلیں سے حال ہوتی تھیں ان نے کہا یہ اللہ والا بتا رہا ہے تو بات یہی ہوگی چنانچہ اس اللہ والے کے کہنے پر وہ اپنی مرادیں ان سے مانگنے لگے یہاں سے قوم میں شرک داخل ہو گیا اب یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ میرا دعویٰ نہیں ہے تمام مفسرین نے یہ بات لکھی ہے امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب بخاری شریح میں لکھا ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام اور ان کے چار ساوزادے حضرت شیس کا لقب تھا یہ پانچ پیر تھے پانچ بزرگ تھے ان کو قوم پوجھنے لگ گئی تو نوح علیہ السلام کے جوام میں قوم کے جو بڑے سرگنے تھے انہوں نے کہا لَا تَذَرُنَّ آلِحَتَكُمْ لوگوں مت چھوڑنا اپنے حاجت رواوں مشکل کشاؤں کو وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّنْ خاص طور پر حضرت وَدْ کو وَلَا سُوَاعًا اور حضرت اس سوا کو وَلَا يَغُوسَ اور نہ حضرت یغوس کو وَيَوْقَ وَنَسْرَا اور یعوق اور نصر کو بھی نہ چھوڑنا ان پانچ تن پاک کو نہ چھوڑنا واقعتاً وہ پانچ تن پاک تو تھے ہی لیکن ابلیس لئین نے قوم کو تو ان کی پوجہ پکار میں لگا کر شرک میں مبتلا کر دیا ان کی تعلیمات تو یہ نہیں تھی وہ تو دنیا سے چلے گئے پیشے سے شیطان نے ایک سبق پڑھا دیا اور قوم اس پر آگئی دنیا میں سب سے پہلے شرک اس قوم کے اندر پیدا ہوا شرک ایک ایسا جرم ہے سنیں بہت سنیں شرک ایسا جرم ہے کہ ہر گناہ قابل معافی ہے شرک قابل معافی اللہ کے نزدیک نہیں ہے چنانچہ رب العالمین نے شرک کی تردید کرنے کے لیے پہلے پیغمبر دنیا میں حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا اور نوح علیہ السلام نے کتنا عرصہ تبلیغ کی نو سال نہیں ساڑھے نو سال مجھے پتہ آپ نے ساڑھے نو ہی کہا میں آپ کے ذہن کو اس طرح منتقل کتنا لمبا عرصہ تبلیغ کی اور تبلیغ بھی ہفتہ ہفتہ کے بعد نہیں دن رات کی تنہائیوں میں بھی مجموع کے اندر جا کر بھی سمینی دہوتم جہارا وآلنتلہم واسرتم واسرارا کھلن کھلا بھی میں نے کو اللہ کے دین کی دعوت دی تنہائیوں کے اندر جا کر ایک ایک کو پکڑ کے بھی خدا کی دین کی طرف بلایا رات کو بھی بلایا دن کو بلایا ساڑھے نو سو برس تک اللہ کا پیغمر اللہ کی توحید کا پیغام سنا رہا تو پھر نتیجہ کیا نکلا یہ بھی آپ کا ذہن میں رہنا چاہیے ہمیں سیرت اور تاریخ کی کتابوں سے جو کچھ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے اسی افراد سے زیادہ نہیں تھے یعنی سو تک تعداد نہیں پہنچی کیا نبی نے اپنی محنت میں کمی کی تھی کتنا لمبا عرصہ کسی اور نے تبلیغ کی ہے یہ ممکن ہے اور پھر دن رات لیکن اب اندازہ کی دیئے کہ وہ قوم کتنی سرکش ہو چکی تھی کس کو پوجھ رہے تھے وہ لوگ بزرگوں کو پوجھ رہے تھے وہاں سمجھ میں آ رہے کی نہیں آ رہی وہ پانچ ود سوا یغوس یعوخ نصر کون تھے بزرگ تھے ایک نبی چار ولی امام بخاری لکھتے ہیں اسماع رجالن سالحین من قوم نوح یہ نام ہیں ود سوا یغوس یعوخ نصر نوح علیہ السلام کے قوم کے پانچ نیک لوگوں کا یہ نام ہے دنیا میں سب سے پہلے شرک کا آغاز ہوا بزرگ پرستی سے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں یہ نہ کہیں بت پوجھ رہے تھے بت یہ بھی شیطانی وسوسہ ہے شیطان ذہن کو دوسری طرح منتقل کرتا ہے کہ تم تو بزرگوں کے ماننے والے ہو تم تو عاشق ہو وہ تو بت پوچھتے تھے وہ تو قطروں کو پوچھتے تھے اس لیے وہ مشرک تھے تم تو بزرگوں کو مانتے ہو کو کوئی خیر میں رہتا ہاں کڑی گا لے یہ ہے ابلیس کا وسوسہ شرک کا آغاز بزرگ پرستی سے ہوا بزرگ کو بزرگ مانا جائے پوجھا نہ جائے جب اس حد سے انسان آگے نکلتا ہے تو وہاں پھر بیڑا غرق ہو جاتا ہے پرستش کے لائق صرف اللہ ہے نبی اتباع کے لائق ہیں کتاعت کے لائق ہیں بزرگ کتاعت کے لائق ہیں پرستش کے لائق نہیں ہیں پرستش اور عباد کے لائق کون صرف اللہ مراد پوری کنے والا کون صرف اللہ پکارے سننے والا کون صرف اللہ نفع اور نقصان کا مالک کون صرف اللہ اللہ نے یہ اختیار اپنے پاس رکھے ہیں نفع اور نقصان کا اختیار اللہ نے نہ کسی فرشتوں کو دیا نہ کسی نبی کو دیا نہ کسی شہید کو دیا نہ کسی ولی کو دیا نہ کسی جن کو نہ کسی انسان کو یہ اختیار اللہ نے صرف اپنے پاس رکھے ہیں تو پھر ہوا کیا جب نوح علیہ السلام کی بات نہ مانی اس قوم نے اس قوم کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا وَهُوْحِيَا إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَن ساڑھے نو سو سال تقریر تبلیغ دن راعت کرنے کے بعد بھی جب قوم کے لوگوں نے بات نہ مانی تو اللہ نے پھر پیغمبر کو وحی بھیجی اللہ نے پیغام بھیجا اَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ میرے پیغمبر نوح علیہ السلام تیری قوم کے لوگ جتنے مسلمان ہو گئے وہ ہو گئے اس کے بعد کسی اور نے ایمان نہیں لانا صاف اللہ نے اطلاع دے دی اللہ نے سب پتا تھا کہ کسی نے مسلمان ہونا ہے کسی نہیں ہونا جب قوم سے نوح علیہ السلام مایوس ہو گئے تو اب اللہ کی بارگاہ میں دامن پھیلا کر یوں درخواست کرتے ہیں رب لا تذر على الارض من الکافرین دیارہ میرے پالنے والے اتنا لمبار سا تبلیغ کرنے کے باوجود بھی انہوں نے میری بات نہیں مانی حالانکہ میں ان کی ہمدردی کے اس لیے بات کر رہا تھا یا اللہ میری التجاہ درخواست ہے کہ ان کافروں میں سے کسی ایک کا گھر بھی زمین پر سلامت مت چھوڑ موسیقی